اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ہمیشہ کی طرح خوشباش ہوں گے اور حفظ و آمان کے ساتھ ہوں گے اور آج پھر سے ایک اور خبر آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں اس سے پہلے بھی اس پہ ویڈیو بنا چکی ہوں آپ سب لوگ کو پتا ہے کہ ادھا کارا سنہ خان جنہوں نے بگ بوس سے بہت زیادہ شہرت پائی تھی وہ موڈل بھی ہیں ڈانسر بھی ہیں تھی بلکہ اب تو وہ کام چھوڑ چکی ہیں اور انہوں نے مفتی انس سے شادی کر لیے مفتی انس کا تعلق بھارت کے زلہ گجرات سے ہے اور آج کل وہ اپنا ہانی مون بنا رہے ہیں کشمیر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں میں بھی میں نے اس پہ ایک ویڈیو بنایا تھا جس پہ میری کچھ بہنیں تھوڑی سی نراز ہوئی تھی لیکن میرا کام ہے آپ لوگوں تک خبر لانا اور خبر پہنچانا ہی دراصل میرا کام ہے اس کے بعد انڈ پہ نیریٹیو میں ہمیشہ آپ لوگوں پہ چھوڑ دیتی ہوں کہ آپ لوگ اس کا فیصلہ کریں ہوا یہ تھا تب کہ جو اداکارہ سنہ خان ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے شادی کے بعد فیلڈ چھوڑ دی ہے کسی قسم کی وہ پبلسٹی اب نہیں کریں گی کسی قسم کی یعنی کی تصاویر کا اور ویڈیوز کا وہ حصہ نہیں بنیں گی اب ہوا دراصل یہ ہے کہ جو اداکارہ سنہ خان ہے جب سے ان کی شادی ہوئی ہے وہ مفتی انہس کے ساتھ اپنے جو ہنیمون کی پکچرز ہیں وہ براہ رات شیئر کر رہی ہیں لوگوں کے ساتھ انسٹاگرام پر آ کر اپنے ویڈیوز بھی شیئر کر رہی ہیں اور مفتی انہس کے بارے میں بہت ساری باتیں بھی ریویل کر رہی ہیں اس لئے آپ کو پتا ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہونے لگتی ہیں تو بہت سارے پرابوگنڈا پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ پرابوگنڈا پھیلانے میں انڈین چینلز جو ہیں وہ نمبر ون ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی پرابوگنڈا کروانا ہو آپ انڈین چینلز کو لے آئیے ایسا زبردست قسم کا پرابوگنڈا کریں گے کہ کمال ہو جائے گی اب ہوا یہ ہے کہ انڈیا کا ایک چینلز ہے جس نے وہ جو نیم اوریاں تصویریں ہیں اداکارہ سنہ خان کی ان کو ڈیفرنٹ سائٹس پر دکھانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ دعوی کیا کہ یہ جو تصویر ہیں یہ تصویر پرانی نہیں ہیں بلکہ یہ نئی تصویر ہیں اور یہ ہنیمون کی پکچرز ہیں اداکارہ سنہ خان کی اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور الزام یہ لگایا کہ مفتی انس نے خود ان کو لوگوں تک پہنچایا ہے خود ان کو وائرل کیا ہے خود ان کو پبلک کیا ہے جب اس کی حقیقت کیلئے اداکارہ سنہ خان سے پوچھا گیا تو اداکارہ سنہ خان نے یہ کہا کہ یہ سرسر الزام ہے ان کے شوہر کو بدنام کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اور پھر سب سے بڑھ کر یہ پتا چلا کہ اداکارہ نے ماضی میں جو فلمیں کی تھی ان فلم کے جو گانے تھے ان کے سکرین شارٹس لے کر دراصل اس کو نیا ویڈیو بنا کر یا نیا اس کو پکچرز کو دکھا کر پیش کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ساتھ ہی ساتھ جب اداکارہ سنہ خان سے پوچھا گیا کہ مزید آپ مفتی انس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے سالہ سال دوائن کی تھی کہ مجھے مفتی انس جیسا شوہر ملے کیونکہ میں شروع سے ہی مذہب کے کلوز ہونا چاہتی تھی مذہب کو سمجھنا چاہتی تھی لیکن میں مذہب سے کوسوں دور تھی جب ان سے پوچھا گیا کہ مفتی انس سے آپ کی پہلی ملاقات کہاں پر ہوئی تھی یہ لاب میریج میں کیسے تبدیل ہوئی تو اس پر انہوں نے جواب یہ دیا کہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں وہ ایک دفعہ گئی تھی وہاں پر انہوں نے عمرے کی ادائیگی کرنی تھی وہاں پر سن دو ہزار سولہ سترہ کے درمیان میں ان کی ملاقات ہوئی تھی مفتی انس کے ساتھ سن دو ہزار سولہ اور سترہ کے درمیان میں جب ان کی ملاقات ہوئی تھی مفتی انس کے ساتھ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت میری مفتی انس کے ساتھ صرف نمبر کی شیئرنگ ہوئی تھی اس کے بعد میری ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں رہا کوئی واسطہ نہیں رہا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اگلے سال جا کر میں نے مفتی انس کو ایک مرتبہ فون کیا تھا کیونکہ مجھے مذہب کی روح سے کچھ چیزیں پوچھنی تھی اور انہوں نے مجھے بہت اچھا طریقے سے گائیڈ کیا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سن دو ہزار بیس کے اوائل میں جا کر میری پروپر طریقے سے مفتی انس سے بات ہونا شروع ہوئی اور مفتی انس ہمیشہ مجھے یہ سمجھاتے تھے کہ یہ جو فیلڈ ہے یہ گندگی ہے تو اس کو چھوڑ دو اور پھر سنہ خان نے کہا کہ پہلے تک تو میں نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑا لیکن مفتی انس کی ایک ایسی بات تھی جس کی وجہ سے میں مجبور ہو گئی اس فیلڈ کو چھوڑنے پہ وہ یہ تھی کہ وہ بات میرے دل پہ لگ گئی وہ انہوں نے یہ بتایا کہ مفتی انس نے ان کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ گٹر میں رہتے ہو اور آپ کے اوپر بالٹیوں کی بالٹیاں پانی پھینکا جائے تو پھر بھی آپ صاف نہیں ہوتے لیکن اگر آپ کو وہاں سے نکال کر کسی صاف جگہ منتقل کر کے آپ کے اوپر سے فیک گلاس پانی پھینکا جائے تو آپ صاف ہو جاتے ہو لیکن سنہ خان کو یہ بات ان کی ہٹ کر گئی اور سنہ خان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب اس گندگی میں سے بہا نکل کر رہیں گی اور فائنلی اپنے کام کو گندہ سمجھنے والی اداکارہ سنہ خان نے فائنلی فیصلہ کر لیا اور اس کام کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد سنہ خان کہتی ہے کہ پھر میں نے یہ سوچا کہ جہاں مفتی انس مجھے اتنے اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں اور ہر چیز کے بارے میں مجھے گائیڈ کرتے ہیں تو کیوں نہ میں انہی کے ساتھ شادی کروں اور پھر وہ کہتی ہیں کہ صدیوں کی جو میری تپسیہ تھی یعنی کہ صدیوں کی جو میری سوچ تھی صدیوں کی جو میری دعائیں تھی وہ رنگ لائیں اور آخر کار میری شادی ہو گئی مفتی انس صاحب کے ساتھ میں بھارتی چینلز کو صرف اتنا مشورت ہوں گی کہ اگر آپ اداکارہ کے خلاف کوئی پروپوگنڈا کرنا ہی چاہتے ہیں تو کم از کم آپ فیکٹس کی بنیاد پر کریے ان کے پرانی فلموں کی نئے مریان تصویریں نکال کر اگر آپ ان کی شادی شدہ زندگی خراب کرنا چاہتے ہیں تو یہ سرسر غلط بات ہے دوسری طرف اداکارہ سنہ خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت موجود ہیں وہاں پر آج کل وہاں پر برف باری ہو رہی ہے جسے وہ انجوائی کر رہے ہیں اپنا ہنیمون وہاں پر منا رہے ہیں اور ان کے شوہر نے مزید اس کا جواب دیتے ہوئے ایک اور سٹیپ اٹھایا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان کی شادی کو اب پورا ایک مہینہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ایک مہینہ کمپلیٹ ہونے پر ان کے شوہر نے اداکارہ سنہ خان کو ایک موبائل فون گفٹ کیا ہے جس پہ اداکارہ نے پھر سے سوشل میڈیا کا سہارہ لیتے ہوئے لکھا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا ہے کہ مزید اور اپنی سیلفیز پوسٹ کرو اور جن لوگوں نے میرے بارے میں پروپوگنڈا کرنا ہے وہ کرتے رہیں اور میں اسی طرح سے اپنی تصویر لگاتی رہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنی شوہر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آپ کا یہ موبائل مجھ پہ ادھار ہے کیونکہ میں بھی آپ کو اب ایک اچھا سا تحفہ دوں گی تو جناب امید کرتے ہیں کہ یہ کپل خوش رہے لیکن ان کو بھی اب چاہیے کہ کچھ ہڑسے کے لیے یہ سوشل میڈیا سے تھوڑے سے غائب ہو جائیں کیونکہ اداکارہ سنہ خان کا یہ کہنا کہ وہ مکمل طور پر فیلڈ کو چھوڑ چکی ہے تو اپنی نجے زندگی کو اس طرح سے شیئر نہ کریں کیونکہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ یقیناً اس کا نجائز فائدہ ضرور اٹھائیں گے جیسے کہ بھارتی چینلز اٹھا رہے ہیں ویب سائٹس اٹھا رہی ہیں اور اس سے ان کی بنی بنائی زندگی میں خرابی لانے کی کوشش کی جاری ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کومنٹ سیکشن میں آئیے میرے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں اور آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کسی کپل کو سکون سے رہنے دینا چاہیے یا کہ بھارتی چینلز کا پروپو گھنڈا چاہے آپ بھارتی ہیں اور آپ میرے فین ہیں اور آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں لیکن یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ انڈین چینلز کی جو ریپورٹنگ ہوتی ہے وہ بہت مسالے دار ہوتی ہے اور اس میں بہت سارا جھوٹ شامل ہوتا ہے تو ان کو سچائی کا سامنا کرتے ہوئے ہمیشہ چیزوں کو ریپورٹ کرنا چاہیے لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ چیز اسی طرح چلتی رہے گی کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہاں پر کچھ بھی چیزیں سیدھی ہو سکتی ہیں آپ لوگوں کو بتا ہے کہ وہاں پر جو انڈیا کے اندر جو بھارتی سکھ کسان اس وقت دھرنے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کو بھی پاکستانی سیاست کے ساتھ جوڑے ہیں پاکستان کے ساتھ جوڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی کی مدد کر رہا ہے اس میں ہماری ایجنسز شامل ہے حالکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جھوٹ اور یہ سچ کی گیم تو چلتی رہے گی عدل کر آسانہ خان کو میں نے جو مشورہ دینا تھا میں نے دے دیا ہے آپ جو مشورہ دینا چاہتے ہیں آئیے کومنٹ سیکشن میں اور دیجئے ان کو مشورہ کہ آپ لوگ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے حادثات سے مزید بچ سکتی ہیں اور مزید خبریں جاننے کے لیے اور میں ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائم لی نوٹفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد جب سے میں نے اعلان کیا ہے تب سے کافی لوگوں کا ایک سوال ہے کہ ہم بھی اس چیز پر بہت محنت کر رہے ہیں جو ہی فیلڈ میں نہیں ہے نورمل بھی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ بہت محنت کرتے ہیں لیکن لیزی ہو جاتے ہیں یا کبھی کچھ ہو نہیں پاتا تو آپ یہ کیسے کر پاتی ہو اور اس کی کنسسٹنسی کیسے مینٹین کر پاتی ہو کرنے والے تو ہم کوئی نہیں ہیں کرنے والے صرف اللہ کی ذات ہیں لیکن یہ ایک دعا ہے جو میں بہت پڑھتی ہوں ہر نماز میں دعا کے وقت پڑھتی ہوں نماز کے بعد پڑھتی ہوں کبھی بھی بیٹھے رہوں تو میں پڑھ لیتی ہوں تو میں نے سوچا یہ سب آپ سے شیئر کرتی ہوں تو آپ چاہے تو میرے پیچھے بھی ایک بار بول سکتا ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مکلبل کلوب تبت کلبی الادینک اے دلوں کو پھیڑنے والے میرے دل کو تیرے دین پر جما دے